ہیلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے فائلم اسکلمنتیس کو یا جس کو ہم راؤنڈ وارمز یا نیمہ ٹوڈا بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ہم جرنل کریکٹر سٹکس دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم دیکھیں گے مختلف ان کی کریکٹر سٹکس کہ کس بیسز پر ہم نے ان کو مختلف فائلم میں یعنی فائلم اسکلمنتیس میں رکھا ہے تو سب سے پہلے جو ان کی کریکٹر سٹک آتی ہے وہ ہے سمیٹری تو ان کے اندر جو سمیٹری پائی جاتی ہے وہ بائی لیٹرال سمیٹری ہوتی ہے بائی لیٹرال سمیٹری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پلین سے دو ایکوال پارٹس میں ان کو دوائیڈ کر سکتے ہیں تو بائی لیٹرال سمیٹری میں پائی جاتی ہے یہاں پر ساتھ میں میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو نوڈ کر لیں صراف کے لیے سانی ہو جائے تو جو سمیٹری پائی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بائی لیٹرل اس کے بعد اس کی اکرنس کی بات کریں یا ہیبیٹیٹ کی بات کریں تو یہ فری لیونگ بھی ہوتے ہیں سائل میں پائی جاتے ہیں یا وارٹر میں ہوتے ہیں یا یہ ایکویٹک ہوتے ہیں ہمیں دو طرح کے آ جاتے ہیں ہیبیٹیٹس یا یہ میرین ہوتے ہیں یا پھر فریش وارٹر میں پائی جاتے ہیں اس لئے اب ہم بات کریں تو یہ پیراسائٹس بھی ہوتے ہیں نیما ٹوڈا پاس جو یہ پیراسائٹ پائے جاتے ہیں انٹسٹائن میں یا مسلس میں بلرڈ میں اور ادر آرگن سافتی باڈی میں بھی یہ پائے جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیبیٹیٹ ہیں ان کا یہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے یہ سویڈ میں بھی پائے جاتے ہیں ایکویٹک لائف میں بھی پائے جاتے ہیں اور کچھ فری لیونگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی سب سے جو موسٹ ایمپورٹنٹ بارچہ ہے کہ یہ پیراسائٹس بھی ہوتے ہیں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں میں ایکویٹک اور دوسرا ہم لکھ دیکھتے ہیں پیراسائٹ اور یہ فری لیونگ بھی ہوتے ہیں اس کے بعد کریں بات لیول آف آرگنیزیشن کی تو ان کے اندر جو لیول آف آرگنیزیشن پائے جاتا ہے وہ آرگن سسٹم پائے جاتا ہے یعنی آرگن لیول آف آرگنیزیشن پائے جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ وہ آرگنیزم تھے یا آنیمال تھے جن کے اندر آرگن سسٹم پائے جائے تھا یعنی آرگن سسٹم کیا ہوتا ہے کہ گروپ آف آرگنز جو ایک جگہ پر مل کر ایک ہی سیمیل فنکشن کو پرفارم کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں آرگن سسٹم تو یہ پہلے آرگنزم تھے یا اینیملز تھے جن کے اندر ہمیں آرگن سسٹم دیکھنے کو ملا اور ڈوی این آف لیولز ذرا زیادہ ہو گیا ان کے اندر جو ڈیولپمنٹ بھی وہ پہلے سے جو پہلے فائلم ہم نے پڑے پلٹی ایلمنٹ تیز تو ان سے زیادہ تھی اس کے بعد ہم بات کریں ان کے اندر جرم لیئرز تو جو جرم لیئر ہیں ان کے اندر وہ ٹرپلو بلاسٹک ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر تھری لیئرز پائے جاتی ہیں ٹرپلو بلاسٹک ٹرپلو بلاسٹک کیا چیز ہے ٹرپلو جیسے نام سے زائر ہو رہا ہے ٹرائی مین تھری اور بلاسٹک مین لیئرز یعنی ایسے آرگنیزم جن کے اندر تین جرم لیئرز پائے جاتی ہیں اب جرم لیئرز آپ کو میں نے بتائیں تھی ایک ہوتی ہے ایکٹوڈرم اینڈرڈرم اور دونوں کے درمیان ایک اور لیئر پائے جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میزوڈرم تو ان کے اندر یہ ایک کرٹرسٹک ہے کہ یہ ٹرپلو بلاسٹک ہوتے ہیں اس وقت سیلومک کیاوٹی بھی بات کریں تو یہ سیلومیٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر جو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ کیا ہے کہ سیلومک کیوٹی سیلومک کیوٹی کے یہاں پر بات کریں تو یہ سیڈو سیلوم ہوتے ہیں سیڈو سیلوم سیڈو سیلوم جہاں سے نام سے ظاہر ہو رہا ہے سیڈو بولتے ہیں فالس کو جبکہ سیلوم کہتے ہیں سیلومک کیوٹی یعنی ان کے اندر جو سیلومک کیوٹی پائے جاتی ہے وہ ٹرور سیلومک کیوٹی نہیں ہوتی بلکہ فال سیلومک کیوٹی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ سیلومک کیوٹی اس وقت ہوتی ہے جب وہ میزوڈرم سے لائنڈ ہو یعنی میزوڈرم اس کو بنا رہی ہو ڈرائیف کر رہی ہو لیکن یہاں پر ان آرگنیسنز میں میزوڈرم ان کو ڈرائیف نہیں کرتی تو لہذا ان کے اندر جو کیوٹی پائے جاتی ہے وہ سیوڈیو سیلوم ہوتی ہے یہ ٹاپک سارے جتنے بھی ہیں کریکٹرسٹک کے جیسے سیمیٹری ہو گئی جرم سلیئرز ہو گئی سیلومک کیوٹی ہو گئی یہ ساری میں نے سب سے پہلے جو جس وقت سیپٹر کو سٹارٹ کیا تھا تو اس میں میں نے بتایا آپ کو کریکٹرسٹک وہ بہت ہی ڈیٹیل میں بتائی تھی جہاں پر اس لیے ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ان سارے کریکٹرسٹک کو سمجھ سکتے ہیں اور بات کریں سیڈیو سلوم کی تو سیڈیو سلوم ٹرو سلوم نہیں ہوتا بلکہ فال سلوم ہوتا یعنی پیچس کی صورت میں میزرڈرم وہاں پر ڈیرائیف کرتی ہے اس کیوٹی کو اس کیوٹی ہم کہہ جاتے ہیں سیڈیو سلوم اس کے بعد فیٹلائزیشن کی بات کریں تو فیٹلائزیشن انٹرنل فیٹلائزیشن ہوتی ہے تو کون سی فیٹلائزیشن ہوتی ہے انٹرنل اس کے بعد بات کرتے ہیں next development development ان کے اندر indirect development ہوتی ہے یا direct development بھی ہو سکتی ہے تو دونوں طرح کی development پائی جاتی ہے ان کے اندر direct اور indirect indirect جو development ہے وہ زیر ہی بات ہے لاروہ stages کی مدد سے ہوگی اور میں لاروہ پائی جائیں گے تو یہ دونوں طرح کی development ان کے اندر پائی جاتی ہے اس کے بعد بات کریں respiratory and transport system respiratory اور transport system کی بات کریں تو یہ دونوں کے دونوں exit ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی respiration یا transportation نہیں ہوتی تو یہ بات آگئی اس کے بعد بات کریں نروس system کی تو جو نروس system ہے یہ مختلف قسم کے nerves tissues پر اور ganglia پر مشتمل ہوتے ہیں جو surround کرتے ہیں یا around deferics پائی جاتے ہیں تو ان کے جو nervous system ہے ان میں ganglia اور nerve tissues پائی جاتے ہیں جو نروس system کے مختلف processes کو carry out کرتے ہیں اس کے بعد next جو ہمارے پاس آتا ہے reproductive system تو ان کے اندر جو reproductive system ہوتا ہے ان کے اندر جو sexes پائی جاتے ہیں وہ separate ہوتے ہیں یعنی جو دو organism ہیں ان پر مختلف یعنی male الگ ہوگا اور female الگ ہوگا اس بینہ پار ہم ان کو کہتے ہیں dioseous یعنی sexes جو ہوتے ہیں وہ separate ہوتے ہیں ایک ہی organism پر نہیں پائی جاتے تو یہ next ہمارے پر characteristic آ گیا اس کے بعد excretion کی بات کریں تو excretion بھی ان کے اندر جو ہوتی ہے وہ consist of ہوتی ہے canals اور proton nephridia یعنی proton nephridia یا canals کی basis پر ان کے اندر excretion ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ لفظ بہت important ہے proton proton یا proton nephridia nephridia and canals ان دونوں کی وجہ سے ان کے اندر excretion ہوتی ہے تو یہ کچھ characteristics تھے ان کے phylum exclementies کے ہیں جن کو ہم round worms کہتے ہیں یا جن کو ہم نیمہ ٹوڑا بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں تو ان کی کچھ importance بھی ہے importance یہ کیا ہے کہ مختلف کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ parasites ہوتے ہیں تو یہ intestine of man کے اندر پائے جاتے ہیں یعنی جو humans ہیں ان کے intestine میں بھی یہ پائے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی diseases میں بھی ان کا عمل دخل ہوتا ہے اور یہ cause کرتے ہیں insomnia یا loss of habitat بھی کرتے ہیں اور جو مختلف آرگس میں پائے جاتے ہیں جیسے human کی کیکیم میں پائے جاتے ہیں colon میں پائے جاتے ہیں appendix میں پائے جاتے ہیں وہ مختلف قسم کی disease cause کرتے ہیں جن میں insomnia اور loss of habitat آ جاتا ہے اور یہ میں نے diagram بھی بنائی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ہمارے باز نیمہ ٹوڈا یا اسکلمنٹیز ہوتے ہیں اسکلیس ان کی ایکزمپل ہے ایکزمپل کے طور پر میں نے لکھی ہے تو سروری سے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی کچھ کلاسفکیشن کے کلاسفکیشن ان کو ہم نے کس طرح سے کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اور ان کی کریکٹر سے بتا دیتا ہوں کہ ان کے اندر جو باڈی ہوتی ہے وہ ان سیگمنٹیٹ ہوتی ہے اور وہ کورڈ ہوتی ہے فلیکسیبل اور نان لیوک کیوٹیکل کے ساتھ اس کے بعد بات کریں تو ان کے اندر لوکوموشن کسی قسم کی کوئی لوکوموشن ان کے اندر نہیں ہوتی کیونکہ اگر بتائیں لوکوموشن کے لیے سلیا اور فلیجیلا کی امپورٹنٹس ہوتی ہے ان کا مجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو ان کے اندر کوئی سلیا اور فلیجیلا جیسے سٹیکچر نہیں پائے جاتے تو ان کے اندر کوئی کسی قسم کی لوکوموشن نہیں ہوتی اس کے بعد مسل کی بات کریں تو لانگیٹویجنل مسلس ان کے اندر باڈی والز میں پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر جو دیولپمنٹ ہوتی ہے میں نے آپ کو بتا دی انڈائریکٹ بھی ہوتی ہے اور ڈائریکٹ بھی ہوتی ہے انڈائریکٹ جو ہوتی ہے وہ لارور سٹیجز کی وجہ سے کمپلیٹ ہوتی ہے پٹالائزیشن ان کے اندر انٹرنل ہوتی ہے جس میں فیمیلز جو ہے ملینس آب ایکس ایس دے وہ ریلیس کرتی ہے اور وہ انڈویجنل میں آگے بن جاتے ہیں تو یہ کچھ ایک کریکٹر سٹیکس ہی اس کے بعد ہمیں چیز شیپ کی بات کریں تو ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ کمپوز یعنی ہوتی ہے الانگیٹڈ یا سلنڈری کے لیند شیپ ہوتی ہے تو یہ کچھ اور کریکٹر سٹیکس ہی یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اب ان کی بات کرتے ہیں کلاسیفکیشن تو کلاسیفکیشن کی جو مین بیسیس ہے وہ ہے فیس میٹس پر فیس میٹس کے بیسیس پر ان کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ان کی دو مین کلاسیز آتی ہیں ایک ہوتی ہے فیس میٹس یا جس کو ہم سیکلی نیٹا یا جیسے بھی اس کو آپ پروناؤنس کرنا چاہیے کر سکتے ہیں ریب جی تھیا تو یہ ان کے دو کامنس نیم ہیں ان کے طور پر بھی ہم ان کو جانتے ہیں اور دوسری جو کلاس ہے وہ ایک فیس میڈیا یا جس کو ہم کہتے ہیں ویڈاوٹ فیس میٹس جس کے اندر فیس میٹس نہیں پائے جاتے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فیس میٹس کو ریب جی تھیا کو کہ ان کے اندر کیا کریکٹر سٹیک ہے ان کی تو یہ یہاں پر میں نے لکھا ہے یہ پیرا سائٹی کے نیچر ہوتے ہیں یہ پیرا سائٹس ہوتے ہیں زیادہ در اور یہ جو ہے ان کے اندر جو ٹوچر جو پائے جاتی ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے فیس میٹس تو ان کے اندر فیس میٹس پائے جاتے ہیں اور ایم فیٹس پائے جاتے ہیں اس کے بعد بات کریں تو ایکسکریٹری سسٹم جو ہے وہ پیرڈ لیٹرل کنالز میں ہوتا ہے یعنی جو جاگرہ میں نے یہاں پر شو کی ہے یعنی ان کے جو ایکسکریٹری سسٹم ہوتا ہے انس ہوتا ہے وہ دو ایسے کنالز پر مشتمل ہوتا ہے پیرڈ کنالز پر جن کے تھوڑی ایکسکریٹری سسٹم کو کری اٹھ گاتے ہیں ایکسکریشن کو کرتے ہیں اس کے بعد بات کریں کارڈل گلینٹس وہ ایپسٹ ہوتے ہیں ان کی کچھ ایکزمپل ہے نوٹبل ایکزمپل جو ایکسر پوچھی جاتی ہیں ایکزمپل میں وہ ہے ایکسکریس جن کو ہم راؤنڈ ورپس کہتے ہیں لوا لوا یا ڈریکن پولس انتیرو بائز یا ان سائیکلو سٹرومہ یا جس کو ہم ہک فارم بھی کہتے ہیں تو یہ کچھ ایکزمپلز ہیں یہ آپ نے بہت اچھی طریقے سیزمپل میں رکھنی جو ایکسر ایکزمپل میں پوچھی جاتی ہے اب اس کے بعد ہم دوسرے فائلم پر جاتے ہیں یا دوسری کلاس پر جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اے فیس میڈیا جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے اے کہتے ہیں ویڈاوڈ کو اور فیس میٹ کہتے ہیں فیس میٹ کو یعنی جس وہ ایسی کلاس فائلم نیمہ ٹوڈا کی جس کے اندر فیس میٹ نہیں پائے جاتی اب ان کی کچھ کریکٹر سٹک دیکھیں تو یہ موشلی سمال ہوتے ہیں فری لیونگ ہوتے ہیں ان کے اندر کسی قسم کا برای آم اس کے بعد بات کریں وہ ان کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اب کچھ ان کی اگزمپلز ہیں اگزمپل پہلی آتی ہے یہ کچھ اگزمپل ہے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب سب سے امپورٹنٹ ہم اسے پر جاتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس اس کی ٹرک اب ٹرک کی کیسے مدد سے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں پورے فائلم کو وہ ٹرک جو میں نے لکھی ہے وہ یہ ہے if dd ask bt point تو یہ ٹرک ہے جس کو آپ یاد کر کے اس پورے فائلم کو بسانی سے یاد کر سکتے ہیں تو ٹرک کیا ہے if dd ask bt point تو if کا آئی اگر آپ نے انٹرنل فیٹلائزیشن پر جیسا میں نے آپ کو بتایا انٹرنل فیٹلائزیشن سے if آ گیا اس کے بعد dd کی بات کریں تو dd سے ہم نکال سکتے ہیں ڈائریکٹ ڈیویلپمنٹ اور id سے نکال سکتے ہیں ڈائریکٹ ڈیویلپمنٹ یعنی ان کے اندر دونوں قسم کی ڈیویلپمنٹ پائی جا سکتی ہے ڈائریکٹ ڈیویلپمنٹ بھی اور ڈائریکٹ ڈیویلپمنٹ بھی اس کے بعد ہم ڈی سے ایک اور لفظ بھی نکال سکتے ہیں ڈائیشیس یعنی ان کے جو سیکسز ہوتے ہیں وہ سیپریٹ ہوتے ہیں تو ڈائیشیس بھی ہم اس سے لفظ نکال سکتے ہیں اس کے بعد کر رہے ہیں آس ٹی تو آس کا اے جو ہے وہ الیمنٹری کنال کو شو کر سکتا ہے اور جو ایس کے ہے اس کو ہم ہم ایسا ہی چھوڑ دیتے ہیں جملہ پورا کرنے کے لیے سینٹرز پورا کرنے کے لیے تو ایف ڈی ڈی آس یہاں تک ہو گیا ہمارے پاس اس کے بعد بی ٹی کی بات کریں تو بی سے بائیلیٹرل سمیٹری پائی جاتی ہے جو امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے ان کا ان کے اندر جو سمیٹری پائی جاتی ہے وہ بائیلیٹرل سمیٹری ہوتی ہے ٹی کی بات کریں تو ٹی سے ٹرپلو بلاسٹک کارکی سمیٹری ہوتی ہے یعنی ان کے اندر جو جنس لیرز پائی جاتی ہیں وہ تین قسم کی جنس لیرز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتائیں ایک ایکٹوڈرم ہوتی ہے انڈوڈرم ہوتی ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک اور پائی جاتی ہے جس کو ہم میزوڈرم کہتے ہیں اسی بعد اگر پوائیل میں پائید کریں تو پوائیل کے جو پی ہے وہ سیوڈو سیلوم کو اضائد کر رہا ہے یعنی ان کے اندر جو سیلومک کیوٹی جو پائی جاتی ہے وہ ٹرو سیلومک کیوٹی نہیں ہوتی بلکہ فال سیلومک کیوٹی ہوتی ہے اور پیچس کی صورت میں پائی جاتی ہے اس کے لیے ان کے اندر جو کیوٹی پائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیوڈو سیڈوم اس کے بعد جو ای ہے ای سے آرگن سسٹم آف لیول آرگنیزیشن پائی جاتی ہے یعنی ان کے اندر سب سے پہلے ہمیں آرگن سسٹم دیکھنے کو ملا ڈوی ای اف لیول زیادہ ہو گیا ڈیویلپمنٹ زیادہ ہوئی اس کے بعد بات کریں ایم سے تو ایم سے مسکولر فیریکس پائی جاتی ہے ان کے اندر جو مختلف پروسس کو پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد بات کریں تو یہ جو آرگنیزمز ہوتے ہیں یا اینیملز ہوتے ہیں ان کے جو فی میلز ہوتی ہیں وہ میلز سے لارجر ہوتی ہیں یہاں پر میں نے شوک کیا یہ فی میلز میلز سے زیرا سائز میں لارجر ہوتی ہے تو یہ کچھ کریکٹر سٹکس تھی اور ٹرک تھی جس کی مدد سے آپ اس پورے فائیلم کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں تو ٹرک کو میں دوبارہ سے دورا دیتا ہوں ٹرک کیا ہے ایف ڈی ڈی آرس بی ٹی پوائن تو یہ امید ہے مجھے کہ آپ کو اچھی طریقے سے اس فائیلم کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ کچھ کلاسفکیشن بھی ہے فیس میٹ اور اے فیس میڈیا جس کی بیسی پر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور مختلف کلاسز میں کرتے ہیں یہ آپ نے ایکسیمپل بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے کیونکہ یہ ایکسر ایکسیمز میں پوچھی جاتی ہیں اور جو جرنل کریکٹر سٹکس ہیں وہ آسان ہیں سمپل ہیں کہ اسیمیٹری کیسی ہوتی ہے جرنس لیرز کیسی ہوتی ہے رپروڈکٹیو سسٹم ایکسیمیٹری سسٹم تو وہ بھی آپ نے اچھی طریقے سے دیکھ لینی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نیکس فائلم کی ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن بھی پیس کر دیں تاکہ ایسی ہی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتے رہے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز میں اور ورس ایپ اور فیس بک گروپ میں شیئر کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ